دیکھو تم جو بھی ہو سامنے آ جاؤ کیوں لوگوں کو پریشان کیا ہوا تنہیں اور اس بچے نے کیا تمہارا بگاڑا تھا اسے دکھا دیا تنہیں نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم آپ کا جنات کی بستی میں میں آپ کا میزبان راو شامل صلی آج دوبارہ پھر آپ کے ایک دوبارہ میں آذر ہوا ہوں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آئے آج دوبارہ پھر ان دوستوں نے میں بلایا کہ اس جگہ پہ آپ آئے ہیں تو کچھ انویسٹیگیشن کریں تو ہم دوبارہ آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا معاملات ادھر تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر ایک لڑکا چھت کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور اس جگہ پہ نیچے گیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی بغیرہ بھی پڑی اور کچھ سیمٹ بغیرہ بھی پڑھا ہوا اس جگہ سے گیرہ اوپر کی طرف سے ادھر سے تو یہ چھت کا کچھ حصہ نیچے گیرہ ہے اس جگہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو گرتے جب اس جگہ پہ گیرہ تو ان لوگوں نے اسے اٹھایا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا ادھر کر رہے تھے اللہ کو اکبر تو انہوں نے پوچھا کہ تم ادھر کیا کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ میں اوپر صدق پر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کسی نے آکے پیچھے سے دکھا دیا ہے تو اس جگہ پہ جب اسے اٹھایا اسے پانی مغیرہ اپلایا جب وہ پوش میں آیا صحیح طریقے سے اس میں آیا تو وہ کہتا کہ کوئی عورت تھی میرے پیچھے جیسے اور اس نے مجھے نیچے دکھا دیا تو اس لیے میں نیچے گیرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پہ کوئی عورت ان کو دکھائی دیئے تو جب اس کی پیڑ کے پیچھے دیکھا گیا تو پنجے کا نشان تھا کافی بڑا کہ جیسے دکھا دیا گیا تو ہاتھ کا نشان اس کی کمر کے پیچھے بن گیا تھا ابھی جیسے ہی ہمیں پتا چلا انہوں نے پون کیا تو ہم دیکھنے کے لئے آگے ہیں کہ ایسی کیا چیز اس جگہ پہ جو ان لوگوں کو پریشان کر رہی ہے کیونکہ ایک دو دفعہ تو میں نے بھی اسے دیکھا ہے اس چیز کو ادھر پیٹی ہوتی ہے اس جگہ پہ اور وہ کہتے ہیں کہ دو تین دن سے زیادہ ہی ادھر کچھ نہ کچھ اللہ اکبر استغراللہ استغراللہ کونے کونے دوں دو دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ چیز اس جگہ پہ ابھی بھی موجود ہے کونے دوستو ہمیں اس کی ایکٹیویٹی ریکارڈ ہو رہی ہے وہ اسی جگہ پہ موجود ہے یہ نیچے پنجوں جیسے نشان بھی بڑھے ہیں زمین کے اوپر اللہ خود بھر استغراللہ تو ابھی دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کے ایزہ کا پرات نہیں ہوئی لیکن کیا جگہ بھر 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 بھ ты دیکھو تم جو بھی ہو سامنے آجاؤ کیوں لوگوں کو پریشان کیا ہوا تنے اور اس بچے نے کہا تمہارا بگاڑا تھا اسے دکھا دیا دنے نیچے یہ ایک تو لوگ جادو ٹونے کرتے ہیں تو اس لئے بھی زیادہ مسئلہ بنتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ اکبر دیکھو تم ایسے ڈراؤ مطلب ہے مستقفل اللہ بڑھے کافی بیانک سی آواز نکالی اس نے ہمیں پتہ ہے کہ تم ہمارے آس پاس ہی ہو دوستہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بنگلے کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ کھنڈر ہیں ادھر بھی ہم جا کر دیکھیں گے لیکن یہ جو مین ہے اس جگہ پہ تو اس جگہ پہ کافی زیادہ ایکٹویٹی ریکارڈ ہو رہی ہے میں اس دن میں نے اس عورت کو اس جگہ پہ دیکھا تھا کھڑے ہوئے استغفراللہ یہ کیسے پنجوں کنجان بڑھنے ہوئے ہیں عجیب سے یہ کیا اوٹ ٹانگ سابنا رکھا ہے اس جگہ پہ میں نے اسے دیکھا تھا باہر کی طرف سے تو وہ عورت دوبارہ پھر مجھے لگتا ہے کہ اس جگہ پہ آگئی ہے یہ دوبارہ پھر کیا عجیب سا بنا ہوا یہ جیسے پنجوں کے نشان ہوں اللہ اکبر استغفراللہ یہ پھر آواز آئی کسی کے نیچے گرنے کی ہی پھر آئی کسی کے نشان ہوں یہ پھر آئی کسی کے نشان ہوں جگہ پھر آئی کسی کے نشان ہوں یہ ہوں اگر سے کچھ عجیب جیب سی آوازیں آ رہی ہیں اس کمرے کے اندر سے اور دکھائی کوئی بھی نہیں دے رہا کون ہے موسیقی دکھائی دے رہا ہے اجیب سا اس راک کے اندر ہے کچھ چیز جیسے کوئی جانگر ہو ابھی ہم باہر کی طرف چلتے ہیں اور جو دوسرے کھن رہا تھا وہ دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو چھت کے پر سے آوازیں جیب جیب سی آ رہی ہیں اللہ کون ہو کیوں ہمارا بار بار پیچھا کر رہے ہو دوسرے کون ہو کون ہو کیوں ہمارا بار پیچھا کر رہا ہم ایک موسیقی اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سامنے کھنڑک نظر آ رہے ہیں موسیقی سائیڈ پہ جا رہے ہیں اور یہ جو بیری بغیرہ لگی ہوئی ہے یہ بھی کافی آورٹ ہے تو شام کا ٹائم تو ہو چکا ہے لیکن پھر بھی آورٹ کو کم دکھائیں گے کہ ایسی کیا چیز ہے اس جگہ پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلگل ساتھ میں فترے لگی ہوئی ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس درخت کے پاس پہنچ چکا ہوں تو کافی زیادہ یہ ہورٹ درخت ہے اور اس کے پاس آنا منع کیا گیا ہے تو اس کے پاس آنا منع کیا گیا کیونکہ یہ کانٹے بگرہ لگائے ہوئے تو یہ کافی یہ کافی ہورٹ درخت ہے اور اس کے اوپر میرا خواہلہ بھی کوئی چیز ہے اس کی ٹہنیاں جو ہل رہی ہیں تو میرا خیال کہ اس کے اوپر کوئی چیز ہے جسے اللہ اکبر استغفراللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتھر ہو گیا نا رشنے ہو گئے تو مزید ہم اس کے نیچے نہیں پکڑے ہوں گے ہم ادھر سے جا رہے ہیں کیونکہ یہ کافی اورٹ ہے دن کا ٹائم ہی ہے اور آزانیں ہو چکی ہیں مغرب کی ابھی جو ہم اس طرف جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ بھی کھنڈل ہے اور یہ بھی کافی زیادہ خورد ہے اب دوستو ہم اس کے اندر چلتے ہیں اور اس کے بعد اس کی چکتو گرہ ٹوٹی ہوئی ہے اس کے سامنے کا منظر آپ دیکھیں یہ کیسے ویران ہو گیا ہے ٹوٹ گیا ہے کبھی اچھے بلے گھر ہوتے تھے ادھر اور یہ انگریزوں کا زمانے کا ہے اور اس کے آس پاس جو رات کے وقت ہوتا ہے وہ کافی بھیانک ہے جیسے آگ کے شول ہے اس کھنڈل کے اندر ہو یہ آپ دیکھیں کہ زمین کے اوپر نیچے کھون گرا ہوا ہے کافی زیادہ اسی جگہ پہ خون ہے یہ نہیں پتہ یہ کسی پرندے کا ہے یا جانور یا کس انسان کا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ رات کے وقت جو بھی جگہ پہ چیز آتی ہے وہ کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلڈ ہمیں میرا خون ہمیں بھی سمل کے رہنا پڑے گا کیونکہ ابھی جو رات ہو رہی ہے اس جگہ پہ اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھنڈر کتنے زیادہ اور کتنے بڑے بڑے ہیں تو ابھی دوستو ہمیں در سے نکلنے کی چاری کرتے ہیں کیونکہ ہمیں زہرہ دیلے در رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو اپنی دعاوں میں آپ لوگ مجھے یاد رکھنا اور آپ لوگوں کو پھر بتاتا چلوں کہ میں نے شمس علی ویلوک کے نام سے ایک چینل بنایا ہے اور جنات کی بستی کے اندر اس کا لنک ڈالا ہوا ہے میں نے تو پلیز آپ بھی اسے جرہاں سبسکرائب کریں اور اس چینل کا ویزٹ کریں تو ابھی میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا کیونکہ کافی دور آئے ہوئے تھے ہم ویلوک سے حوالے سے بھی وہ لیکیشن کے حساب سے بھی تو ابھی ہمیں کافی گھنٹوں کا سفر تیع کر کے واپس جانا پڑ رہا ہے تو آپ لوگوں کو بس اتنا ہی جو دکھا سکوں گا ابھی میں تو ابھی آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملیں گے ایک نئی لوکیشن کے ساتھ میں آپ کا میز بان راو شمہ صلی آپ لوگوں سے ابھی اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ دوبارہ ملیں گے دوبارہ ملیں گے دوبارہ ملیں گے